السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خواب میں کسی کو مارنا کیسا ہے حضرت ابن سہرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ کسی کو مارا ہے اور اس کا سر کاٹا نہیں ہے دلیل ہے کہ تو نگر آدمی سے اس کو خیر اور نیکی پہنچے گی اور بعض اہلِ تعبیر نے بیان کیا ہے کہ مارنے والا مرے ہوئے پر ظلم کا اندیشہ کرے گا اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے مارا ہے تو خیر اور منفعت پر دلیل ہے خیر بھی پائے گا اور فائدہ بھی پائے گا اگر دیکھے کہ ایک جماعت کو لوگوں نے ظلم سے مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور بادشاہ سے بھلائی اور فائدہ پہنچے گا فرمانے حق تعالی ہے جو مارا ڈالا گیا ظلم سے تو ہم نے اس کے ولی کو غلبہ دیا ہے وہ قتل میں زیادتی نہ کرے اگر دیکھے کہ کسی کو ظلم سے مارا ہے دلیل ہے کہ گناہ گار اور ظلم ہوگا اور حق تعالی اس پر کسی کو مقرر کرے گا تاکہ وہ اس کو ستائے فرمانے الہی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو یہ آیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فرزند پر ظلم کرنا ہر طرح سے دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی میں یعنی دنیا میں عزت ہے دنیا کی زندگی میں عزت ہوگی اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو مارا اور اس کے جسم سے خون جاری ہوا دلیل ہے کہ اسی قدر مال پائے گا اگر اس کے جسم کو خون آلودہ دیکھے دلیل ہے کہ اپنی مال سے اس کو کچھ دے گا اور اگر دیکھے کہ خون جاری ہوا ہے دلیل ہے کہ مارنے والے کا دین برباد ہوگا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ کسی چپائک یا زمین کے کیڑے مکوڑے کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا جو شخص اس حیوان کی طرف منصوب ہے اس کو مغلوب کرے گا اور قاتل کو خون آلود دیکھنا وفا اور ظلم شخص کو دیکھنا ہے دلیل Mari راéta